وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَذَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ ذَوُقًا الحمدللہ وکفا وسلام على عباده اللذين اصطفاء ما بعد اللہم ألہم نرشد وائذنی من شر نفسی سامعین شریعت بدنام ہو رہی ہو مذہب رسوہ ہو رہا ہو دین کو پامال کیا جا رہا ہو اس کے چہرے کو بگاڑا جا رہا ہو اس کی خوبصورتی کو ختم کیا جا رہا ہو تو ایسے وقت میں خاموش رہنا نہایت خطرناک بات ہے اسلام کو ذریل و خار اور کمزور کرنے میں جن چیزوں نے حصہ لیا ان میں نام نہاد خانقاہوں کا بھی اہم رول ہے خانقاہیں کسی زمانے میں اصلاح کا گڑھ ہوا کرتی تھی تصورت و سلوک کے مراحل وہیں طے کیے جاتے تھے کہا جاتا ہے کہ خاجہ مرین الدین چشتی اجمیری کے ہاتھوں پر نوے لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا اس زمانے میں مسلمانوں کی اصلاح کے لیے تین ہی شعبے تھے مدارس میں جہالت کی بیماری دور کی جاتی تھی خانقاہوں میں دل کی صفائی اور تذکیہ کا احتمام ہوتا تھا اور مسجدوں میں خدا کے سامنے سجدریز ہو کر یہ اعلان کیا جاتا تھا کہ یہ دل یہ روح یہ بدن یہ حواس یہ شعور سب اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں وہی ہمارا خالق و مالک ہے وہی حاجت روا اور مشکل کشاہ ہے وہی روزی دینے والا اور موت و حیات کا مالک ہے ان تین جگہوں کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی جس سے مسلمان اپنی آخرت کو سوار سکیں وہی دور بہترین تھا اور کتنا بہترین تھا سامرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تعلیم کے لیے بھیجے گئے تھے وہی تذکیہ کے لیے بھی بھیجے گئے تھے اللہ تعالی نے جگہ جگہ ارشاد پرمایا ہے یعلموہم الكتاب و یزکیہم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن بھی پڑھاتے ہیں اور مسلمانوں کے دل کی صفائی کا بھی کام کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلم کتاب بھی ہیں اور مذکیہ صحابہ بھی ہیں لہذا جس طرح تعلیم کتاب ضروری ہے اصلاح باطن بھی بے حد اہم ہے لیکن آج منظر نامہ بدل چکا ہے خانقاہوں کی تازر صورتحال ہون کے آنسروں لاتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ تصوف کے نام پر ایک مجمعہ لگا ہوتا ہے سب کے سب کرتے پجامے اور بظاہر شرعی لباس میں ہوتے ہیں ایک پیر صاحب بیچ میں جلوہ فروض ہوتے ہیں ان کی موجودگی میں مائک پر کوئی ترانہ یا ہم تو نات پڑھی جاتی ہے پیر صاحب جھومتے ہیں پھر پورا مجمعہ جھومتا ہے جھومتے جھومتے حادرین پر حال تاری ہو جاتا ہے پھر وہی لوگ بندروں کی طرح اچھلتے اور جانوروں جیسی حرکتیں کرتے ہیں عجیب ڈرامہ ہوتا ہے ہر مرید اپنے پیر کے پاس جاتا ہے پیر صاحب اس کے پیٹ کو اپنے انگلی لگاتے ہیں پھر وہ اس طرح ناشتہ اور کلانچے بھرتا ہے کہ اللہ کی پناہ معلوم ہوتا ہے کہ اسے کوئی کرنٹ لگ گیا ہے گیت کی طرح ناشتہ اور پاگلوں کی طرح اپنی دھن میں رہتا ہے دیکھ کر ساپ محسوس ہوتا ہے کہ ان تمام لوگوں کو مالے خولیا ہو گیا ہے میں تو ایسی محفیلوں کو مقدس ڈانس پارٹی کہتا ہوں مجھے حیرت ہے کہ کوئی اس پر بولتا نہیں اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ پہلے تو مرد ہی پیرے طریقت ہوا کرتے تھے اب بعض عورتیں بھی اس میدان میں اتر آئی ہیں اور وہ پیرنیے طریقت بن کر اصلاح کا بیڑا اٹھا رہی ہیں مجھے حیرت ہے مجھے حیرت ہے کہ کوئی اس پر بولتا نہیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بیماری یہ کام زیادر پاکستان اور بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے ہندوستان کے بعض علاقوں میں بھی یقیناً ایسا ہوتا ہوگا ممکن ہے کہ وہاں کے علماء و فضلاء ان جیسوں کی اسلام میں لگے ہوئے ہوں گے مگر خانقاہ اور تصوف کے نام پر یہ بےہودہ پن یہ ہلر بادی یہ بےڈھنگی چال ذہنی بیماری کی یہ نمائش انتہائی تکلیف دے ہیں میری نظر کے سامنے جب بھی یہ مناظر آتے ہیں میرا خون کھول جاتا ہے طبیعت شدید متاثر ہوتی ہے اور دیر تک ایسے لوگوں کے لیے اظہار ناراضگی پر مشتمل جملے نکلتے رہتے ہیں شامرین مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس طرح کی ذکری مجلسوں اور محفلوں کو کس نے رواج دیا اس طرز عمل کو کس نے جائز کہا یہ عمل تو بیدات تھا مگر بیداتی ٹولے کے علاوہ کچھ اپنے لوگ بھی اس طرح کی مجلسیں مناقب کر رہے ہیں یہ اجتماعی ذکر بلجہر کہلاتا ہے میں آپ کو دارلوم دیوبند اور جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی کے فتوے سنا دیتا ہوں ان سے آپ بخوبی سمجھ جائیں گے سوال کچھ دن پہلے ایک مفتی صاحب نے حضرت مفتی سعید طائم پالنپوری دامت ورہ کاتون کی ایک کلپ بھیجا ہے جس میں حضرت نے ذکر بلجہر کی ایک خاص صورت جس میں شیخ کہے لا الہ الا اللہ اور پھر مریدین کہیں لا الہ الا اللہ اس کو بیدات فرمایا ہے اب بندہ آپ سے ذکر بلجہر کی دو خاص صورتوں کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے ان کا کیا حکم ہے نمبر ایک شیخ کہے لا الہ الا اللہ اور پھر مریدین کہیں لا الہ الا اللہ اس صورت کا کیا حکم ہے نمبر دو شیخ اور مریدین دونوں ساتھ مل کر ذکر کریں یعنی شیخ اور مریدین دونوں ایک ساتھ آباد ملا کر ذکر میں لگیں ان دونوں صورتوں کے بارے میں کیا حکم ہے کیا اس کو بیدت کہنا صحیح ہے جبکہ شیخ خود بھی فرماتے ہیں کہ ہم اس کو لازم نہیں سمجھتے اور فرماتے ہیں کہ ہم سکھانے اور تربیت کے لیے ہفتے میں صرف دو دفعہ اس طرح ذکر کا ماحول ہو یہ کرتے ہیں جواب نمبر ایک اس طرح اجتماعی ذکر کہ پہلے ایک آدمی بلند آواز سے ذکر کے کلمات کہلوائے پھر بہت سے لوگ بلند آواز سے وہ کلمہ کہیں اس طریق کا ثبوت ہمارے اکابر اصلاف سے نہیں ملتا ذکر کے سلسلے میں جو طریق ہمارے اکابر رحمہم اللہ سے ثابت ہے اسی پر گامزن رہنا چاہیے اسی میں خیر و برکت کی زیادہ امید ہے اور اکابر دیوبند کے یہاں یا تو انفرادی ذکر تھا یا ذکر کی ایک شکل یہ ہے کہ شیخ کے ساتھ ان کے مریدین بھی ذکر کرنے کے لئے بیٹھ جائیں جس سے ایک اجتماعی تھی شکل بن جاتی ہے لیکن ہر شخص الہدہ الہدہ اپنے اپنے طور پر ذکر کرتا ہے کوئی سرن اور کوئی ایسے جہر خفی کے ساتھ جس سے کسی نائم ذاکر اور مسلی وغیرہ کو خلل نہیں ہوتا نمبر دو بیداد کہنا صحیح ہے تلقین کی صورت جو حضرات اکابر اور اسلاف رحمہم اللہ سے چلی آتی ہے وہ یہی ہے کہ نئے آدمی کو ذکر تلقین کر دیا جائے اور پھر ہر شخص اپنے اپنے ذکر میں مشغول رہے خواہ پردن پردن اور چاہے کبھی کبھار اتفاقاً چند لوگ ایک جگہ جمع ہو تو سب اپنا اپنا مقررہ وظیفہ پورا کر لے اور جن لوگوں کو کسی متبع سنت شیخ کامل نے ذکر تلقین نہ کیا ہو وہ تلاوت دروش شریف تسبیح وغیرہ پڑھ لے واللہ تعالیٰ عالم دارالافتہ دارالعلوم دیوبند جامعہ علوم اسلامیہ اللامہ بنوری ٹاؤن کراچی لکھتا ہے اگر کوئی متبع شریعت شیخ کامل اپنے مریدوں کی صلاح و تربیت کے لیے کسی ایسی جگہ پر ذکر کی مجلس مناقض کرے جہاں دیگر عبادت کرنے والوں کی عبادت میں خلل نہ پڑتا ہو تو اس کی اجازت ہے لیکن رسمی طور پر بلا کسی معتبر مربی کے ایسی مجلسیں مناقض کرنا جہاں حدود کی ریایت نہ رکھی جاتی ہو یا ان مجلسوں میں شرکت کو ایسا لازم سمجھنا کہ شریک نہ ہنے والے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جائے یا ان پر جبر کیا جائے یا ایسی جگہ پر مجلس مناقض کرنا جس سے دیگر عبادت گزاروں کی عبادت میں خلل پڑے تو یہ قطعا جائز نہیں ہے اس سے احتراز لازم ہے اور بہرحال بہتر یہی ہے کہ ذکر کے معمولات لوگ اپنے اپنے طور پر تنہائی میں پورے کر لیں سامعین خانقاہوں کے نام پر اب جو کچھ چل رہا ہے وہ انتہائی شرمناک ہے پیری مریدی اب تجارت بن چکی ہے لوگ اس راستے سے مالی حالت مستحقم کرنے میں لگے ہیں پیر خود ہی گناہوں میں امتلا ہے اور مریدوں کی تعداد بڑھانے کے لئے فکر مند ہے پیروں کا حال یہ ہے کہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کر زبردستی خلافت دے رہے ہیں بہت سے لوگ صرف اس لئے پیر صاحب سے مربوط ہیں کہ انہیں بہرحال خلافت چاہیے چنانچہ اس کے لئے وہ ایسے ہی پیروں کو پکڑتے ہیں جہاں خلافت ریڑی کی طرح ماتھی جاتی ہے تو پیر واقعتاً اصلاح کرتے ہیں اور اپنے مریدوں کو ماجتے ہیں ان کے پاس کوئی نہیں جاتا الا ماشاءاللہ ہمارے علاقے میں ایک بڑے اللہ والے ہیں مگر ان کی خوبی یہ ہے کہ ان کے یہاں خلافت کا کوئی تصور نہیں میں انہیں کموں بیش 35 برسوں سے جانتا ہوں اس دوران کتنے ہی لوگ ان کے دامن سے وابستہ ہوئے لیکن ان کے خلفہ کی تعداد تین چار سے زیادہ نہیں ایسے پیروں کی آج کل کوئی پوچھ نہیں ہے اب تو بعض علاقے ایسے بھی ہیں جہاں صرف پیری مریدی کا ہی سکہ چلتا ہے اگر آپ کسی معروف پیر کے خلیفہ ہیں تب تو لوگ آپ کی بڑی تعظیم کریں گے اونچی جگہ پر بٹھائیں گے حدیعہ و تحبہ سے بھی نوازیں گے ورنہ آپ کتنے ہی بڑے شیخ العدیس ہوں کتنے ہی بڑے صاحب فضل و کمال ہوں تقویٰ و تہارت سے کتنے ہی مزین ہوں اگر ان پیر صاحب سے خلافت نہیں ملی ہے تو ناقابل توجہ ہیں حیرت اس پر بھی ہے کہ وہ خلافہ و مجازین کسی مسجد میں چندے کے لیے جاتے ہیں تو اپنی زبان سے ہی کہتے ہیں کہ میں فلا پیر صاحب کا خلیفہ و مجاز ہوں انہیں مجاز اور مجاز کا فرق ہی نہیں معلوم ہے اور شیخ طریقت بنی پھرتے ہیں مجاز وہ ہے جس کے مقابلے میں حقیقت آتی ہے کہا جاتا ہے کہ شیر جنگل کے بادشاہ کے معنی میں حقیقت ہے اور بہادر کے معنی میں مجاز ہے جبکہ مجاز اس میں مفعول ہے جس کے معنی ہے اجازت یافتہ جس شخص کو اپنے شیخ سے خلافت و اجازت ملی ہوئی ہے اسے مجاز کہا جاتا ہے مجاز نہیں یہاں یہ وضاحت بھی کر دوں کہ آج کل ہر کسی مرید ساز کو پیر طریقت کہہ دیا جاتا ہے پیر طریقت بننا اتنا آسان نہیں ہے بڑی مشکل ہے ڈگر پنگھٹ کی پیر طریقت کیسا ہونا چاہیے اس کے لئے دار علوم دیوبند کا یہ فتوہ سمات فرمائیں پیر طریقت سے مراد شیخ کامل ہے جس کی پہچان یہ ہے کہ وہ بقدر ضرورت علم دین رکھتا ہو عقائد حقہ عامال سالحہ اخلاق فاضلہ سے متصف ہو حب جاہ حب مال ریاہ حسد بغض وغیرہ کی اصلاح کسی شیخ محقق کی تربیت میں رہ کر کر چکا ہو اور اس شیخ محقق نے اس پر اعتماد کیا ہو اور اس کو بیعت کرنے کی اجازت بھی دی ہو بدعاست پرہیز کرتا ہو متبع سنت ہو مذکورہ بالا اور صاف کا حامل شخص ہی تصوف کی بیعت لے سکتا ہے ہر کسی کے ہاتھ پر بیعت ہو جانا جائز نہیں ہے بیعت کی پانچ کسمیں ہیں بیعت اسلام بیعت جہاد بیعت خلافت بیعت سلوک بیعت معاہدہ سامرین آج کل کے بہت سے پیرانے طریقت کو دیکھئے تو کلیجہ مو کو آتا ہے وہ صرف مال جمع کرنے میں لگے ہوتے ہیں ان کی کوٹھیاں ان کے محلات اور دکانیں بڑے بڑے تاجروں کو شرمندہ کرتی ہیں ان کی اخلاقی حالت یہ ہے کہ وہ نامحرم عورتوں کے ساتھ بھی بیٹھ جاتے ہیں اور فوٹو کھجواتے ہوئے انہیں کوئی شرم نہیں آتی بعد پیر تو اپنی مریدنیوں کے سر بر بھی ہاتھ پھیر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مریدنی بیٹی کے درجے میں ہوتی ہے اس پر ہاتھ پھیرنا جائز ہے بعض پیر تو خلوت میں اپنے پیر بھی دباتے ہیں اس سے بھی پڑھ کر دوسری نو کی جسمانی خدمت بھی لیتے ہیں ظاہر ہے کہ اسے پیر کہنا تصوف کی توہین ہے خانقاہوں کا سلسلہ زمانے قدیم سے جاری ہے اور ہر زمانے کے اہل علم نے ان کی تائید و تحسین کی ہے یہ چیز کوئی بری نہیں ہے اس سلسلے میں دارلوم دیوبند کا موقف سن لینا چاہیے ایک سوال کے جواب میں لکھتا ہے خانقاہوں کا قیام زمانے قدیم سے چلا آ رہا ہے خانقاہی تذکیہ نفس اصلاح اخلاق اور نسبت باطنی حاصل کرنے کے لیے قائم کی جاتی رہی ہیں ان میں کچھ مماثلت صفحہ مسجد نبوی سے بھی پائی جاتی ہے جو مذکورہ بالا مقاصد کا اصل مرکز ہے وزرگان دین نے ان مقاصد کی تحصیل کے لیے علاہدہ جگہیں متعین فرمائیں جو مرکز تذکیہ و احسان ہوا کرتی تھی اور خانقاہ کے نام سے یاد کی گئیں آج بھی اصلاح باطن دروستگی اخلاق اور تحصیل نسبت احسان کی غرض سے لوگ مشائق کی خدمت میں جاتے ہیں اور نسبت احسان کی تحصیل کرتے ہیں مشائق طریقت سالقین کے لیے ذکر و فکر مراقبہ محاسبہ تعلیم و تذکیر کے لحاظ سے کوئی ترتیب بناتے ہیں اور نظام الاوقات متعین کر کے ضبط اوقات کرتے ہیں اگر اس میں کوئی امر خلاف حق میں شرع نہیں ہے تو ایسا نظام و ترتیب بنانے میں حرج نہیں بلکہ مفید ہے جس طرح کسی بھی نظام کے منتظم کے لیے اہلیت شرط اولین ہے وہ شرط یہاں بھی ضروری ہوگی ورنہ ناہل سے نقصان بھی پہنچ سکتا ہے سامرین اس موقع پر یہ جان لینا بھی ضروری ہے کہ تصوف کیا ہے کیونکہ بہت سے لوگ یا تو اسے مانتے ہی نہیں اور ہر وقت اس میں کیڑے نکالتے ہیں یا جانتے تو ہیں مگر اس کا بے دردی سے استعمال کرتے ہیں آج کل ایسے ہی افراد کی بہتات ہے تصوف کے ساتھ شرعی معاملہ کرنے والے بس چند ہی ہیں اللہ انہیں سلامت رکھے انہی سے حقیقی تصوف اور سچی خانقاؤں کی عابر زندہ ہے ورنہ تو ڈھکوصلے باز اور ایار مکار پیروں نے ان جیسی مقدس چیزوں کو سننے لائق بھی نہیں چھوڑا ہے بہت سے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ تصوف کیا بلا ہے تو اس کی وضاحت کے لیے پھر دارلوم کے فتوے کا ہی سہارا پیش ہے تصوف تذکیہ نفس کا طریقہ ہے آدمی روحانی اور باطنی اصلاح کی غرض سے کسی مرشد کامل متبع سنت بزرگ کے ہاتھ پر گناہوں سے توبہ اور آئندہ اس کی رہنمائی میں دین پر چلنے کا عہد کرتا ہے اسی کو بیعت کہتے ہیں صحابہ اکرام کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنا ثابت ہے اصلاح نفس تو واجب اور ضروری ہے البتہ اس کے لیے کسی مرشد کامل کے ہاتھ پر بیعت ہونا مستحب ہے واللہ تعالی عالم دارل افتا دارلعلوم دیوبند سامعین تصوف کی حقیقت کے بارے میں جامعہ علوم اسلامیہ اللامہ بنوری ٹاؤن کراچی نے بڑی تفصیل سے نکھا ہے میں چاہتا ہوں کہ اسی میں سے انتخاب پیش کر دوں تصوف کا اصل مادہ سوف ہے جس کا معنی ہے اون اور تصوف کا لغوی معنی ہے اون کا لباس پہننا جیسے تقمس کا معنی ہے قمیز پہننا سوفیہ کی استلاح میں اس کے معنی ہے اپنے اندر کا تذکیہ اور تصفیہ کرنا یعنی اپنے نفس کو نفسانی قدورتوں اور رضائل اخلاق سے پاک و صاف کرنا اور فضائل اخلاق سے مزین کرنا اور سوفیہ ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے جو اپنے ظاہر سے زیادہ اپنے اندر کے تذکیہ اور تصفیہ کی طرف توجہ دیتے ہیں اور دوسروں کو اسی کی دعوت دیتے ہیں اب لفظ سوفیہ اپنے لغوی معنی یعنی اون کا لباس پہننے والے کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا بلکہ ایسے لوگوں کے لئے استعمال ہوتا ہے جو اپنے اندر کے تذکیہ اور تطہیر کی طرف توجہ دیتے ہیں اور اب یہ لفظ ایسے ہی لوگوں کے لئے لقب کی صورت اختیار کر چکا ہے چونکہ ابتداء میں ایسے لوگوں کا اکثر لباس سوف یعنی اون ہی ہوتا تھا اسی وجہ سے ان کا یہ نام پڑ گیا اگرچہ بعد میں ان کا یہ لباس نہیں رہا حدیث کی کتابوں میں ایک حدیث حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے اس میں ہے کہ ایک دن جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کچھ سوالات کیے ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ احسان کیا ہے آپ نے جواب میں ارشاد پرمایا احسان یہ ہے کہ تم خدا کی عبادت استعر کرو گویا کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو اگر تم خدا کو نہیں دیکھ رہے ہو یعنی یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو کم سے کم یہ یقین کر لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے بندہ کے دل میں اسی احسان کی کیفیت پیدا کرنے کا صوفیہ کی زبان میں دوسرا نام تصوف یا سلوک ہے تصوف دراصل بندہ کے دل میں یقین اور اخلاص پیدا کرتا ہے تصوف مذہب سے الگ کوئی چیز نہیں بلکہ مذہب کی جان ہے جس طرح جسم روح کے بغیر مردل لاش ہے اسی طرح اللہ کی عبادت بغیر اخلاص کے بے قدر قیمت ہے تصوف بندہ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی محبت پیدا کرتا ہے اور خدا کی محبت بندہ کو مجبور کرتی ہے کہ وہ خلق خدا کے ساتھ محبت کرے کیونکہ صوفی کی نگاہ میں خلق خدا خدا کی عیال ہے اور کسی کی عیال کے ساتھ بھلائی عیالدار کے ساتھ بھلائی شمار ہوتی ہے سامعین یہاں یہ بھی خیال رہے کہ تصوف کی ایک نئی شکل صوفی عزم کے نام سے شروع کی گئی ہے اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے یہاں یہ وضاحت بھی کر دوں کہ میں خانقہ کے خلاف نہیں ہوں میں خانقہ کے خلاف کیسے ہو سکتا ہوں جبکہ میرا خاندانی پسمندر مکمل خانقائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے لے کر آج تک اس خاندان کے لوگ خانقہ سے جڑے ہوئے ہیں یوں بھی تمام صوفیانہ سلسلے ہمارے جد عالی سیدنا حضرت علی مرتضی کے واسطے سے ہی سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں بعد کے دور میں دیکھیں تو سلسلے زاہدیہ میرے ہی خاندان کا جاری کیا ہوا ہے میرے سترہوے دادا مخدوم شہاب الدین کبیر زاہدی سابق امام کعبہ کے والد سلطان سید احمد صوفی اس سلسلے کے بانی ہے یہ سلسلہ آج بھی موجود ہے اگرچہ زیادہ مشہور نہیں میں خود خانقہوں سے مربوط رہا ہوں مگر مجھے خلاف شریعت چیزیں بلکل بھی پسند نہیں ہیں علماء دیوبند نے اسی طریقے کو اپنایا جو امت میں متوارش تھا خصوصا حکیم الامت حضرت معالی محمد اشرف علی تھانوی نے تو تصوف کو ایسے طریقے سے بڑھتا کہ اس میں شامل تمام خرابیاں نکال کر باہر کر دیں اسی لئے انہیں مجدد تصوف بھی کہا جاتا ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ اب ہمارے حلقوں میں بھی دکھاوا آنے لگا ہے خانقہیں آن لائن چلنے لگی ہیں جبکہ ہمارا مرکز دارلوم دیوبند کیمرے کو حرام بتاتا ہے حرام چیزوں سے علم اور معلومات میں اضافت تو ہو سکتا ہے مگر دل کی کائنات نہیں بدل سکتی یہ روش جتنی جلد ہو سکے چھوڑ دینا چاہیے اللہ سے دعا ہے کہ دین کے نام پر گمراہی پھیلانے سے امت کی حفاظت فرمائے اور دین پر صحیح طرح چلنے کی توفیق بخشے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین موسیقی